بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دانش پردیسی دانش پردیسی مفشامدید آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ احتمال میں آذر ہوں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس طرح کا 3D لوگو کیسے تیار کرتے ہیں تو دوستو اس طرح کا لوگو بنانے کے لیے آپ کے پاس تین اپلیکیشن ہونی چاہیے ایک سکرین ریکارڈر ہونی چاہیے ایک کائن ماسٹر ہونی چاہیے اور ایک یہ فورٹو کیوب 3D لائیو والپیپر ہونے چاہیے اس کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا میں زوم کر کے سکرین بھی سکرین کے اوپر آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر آپ کو ڈونڈنے میں سے آسانی ہوگی یہ پلیسٹور سے آپ کو 220 روپے کی اپ پرچیز کرنی پڑے گی ہو سکتے ہیں یہ گوگل پر آپ کو فری میں بھی کئی مل جائے تو دوستو سب سے پہلے میں سے اپن کرتا ہوں فورٹو کیوب لائیو والپیپر کو اور سب سے پہلے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیس آئے گا تو آپ نے چوز پکچر پر سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ہے ایک دوسرے سورٹ پر اس میں زیادہ پکچر لگانی پڑتی ہیں یہ دونوں سائیڈوں والے جو لوگو ہیں ان میں زیادہ پکچر لگانی پڑتی ہیں لیکن آپ نے ان دونوں کو نہیں چھیڑنا آپ نے سینٹر والے کی اوپر کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو بار بار پکچر نہ لگانی پڑے ایک ہی بار آپ کو پکچر سیٹ کرنی پڑے زیادہ آپ کو تکلیف نہ ہو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے وہ پکچر گیلری سے سیلیکٹ کر لینی اپنے موبائل کی جو آپ نے بنائی ہوئی ہے تو یہ والی پکچر میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی تاکہ میں اس کا 3D روٹیٹڈ کیوب بنا سکوں تو یہاں دیکھیں اس کو آپ نے سیلیکٹ کیسے طرح کرنا ہے یہ اگر آپ سے سیلیکٹ نہ ہو تو آپ نے اس کی اوپر سنگل ٹیپ کر کے نیچے کی طرف کھینچ لینا ہے فنگر کو اس کے بعد آپ نے سیف کر دینا ہے یہ جب پراپرلی فٹ آ جائے تو تو یہ دیکھیں خود بہوڑ ایڈجسٹ ہو گیا ہے ابھی میں بیک جاتا ہوں ابھی یہاں پہ مین چیز جو ہے بیک گراؤنڈ سیٹنگ ہے یہاں پہ آپ نے یاد رکھیں آپ کے پاس جو بھی بیک گراؤنڈ پکچر ہے وہ گرین ہونی چاہیے فل اس طرح کی جس طرح کرومہ کی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ میں اگر میرے پاس کوئی پکچر پڑی ہو جو گرین ہو یا جس کے اندر تھوڑا سا پارٹ بھی گرین ہو جو میں کروپ کر سکتا ہوں یہ مجھے مل گئی ہے ایک موبائل کی یہاں سے اس کا میں سنٹر والے ایڈیا کروپ کرتا ہوں جو گرین ہے میرے کم آ سکتا ہے تو اسے میں نے کروپ کر لی ہے ابھی دوسری بات جو آپ نے غور سے یاد رکھنی ہے غور کرنا ہے اس پہ اس کا کلر ہو سکتا ہے وائٹ ہو بلو ہو ریڈ ہو تو آپ نے اس کا کلر گرین کر دینا ہے تاکہ جب آپ 3D کیوب کو سکرین ریکارڈر کی مدد سے تیار ہونے کے بعد شوٹ کر سکو ریکارڈ کر کے کہیں یوز کرنا چاہو تو وہ یوز ہو سکے کروما کی کے ذریعے گرین بیگراؤن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں بھی فریم سٹیل پہ آ جانا ہے بہت سار فریم ہے میں یہاں سے یہ والا سیمپل سا فریم لگاتا ہوں مجھے یہ والا پسند ہے اس کے بعد یہاں بھی فلورٹنگ پینل کا یہ ایشو ہے یہ آپ کو میں میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے میرے پاس یہ بند تھا تو اس کو میں نے آن کیے پہلی بار جب آپ یہ سورٹر انسٹال کریں تو یہ بلٹن انسٹال ہوتا ہے پہلے سے یہ سٹنگ اس طرح ہوتی ہے بای ڈیفالٹ لگا ہوتا ہے اس طرح کی پیچھے لوگوں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ بند کر سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ بند کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد اس کا کام ہو گیا ہتم ابھی میرے لوگوں کی اوپر یہ نہیں آئیں گے لوگوں کے پیچھے جو اس کا سائز آپ نے یہاں سے ایٹی کر دینا ایٹی سے زیادہ بھی نہیں کرنا ایٹی سے کم بھی نہیں کرنا یہاں سے یہ دیکھیں میں سیٹ کر رہا ہوں ایٹی ون پیس کو میں نے کر دیئے لیکن آپ نے ایٹی پی کرنا ہے یہ سیٹ ہو گیا ہے اب میں جاتا ہوں بیک بیک جانے کے بعد سائز اور پوزیشن کے نیچے روٹیٹ سٹنگ ہوتا ہے یہاں پہ ٹلٹ لکھا ہے ایک جگہ پہ یہاں پہ میں سیٹ کرتا ہوں آپ کی مرضی ہے یہاں پہ آپ سینٹر والے پہ سلیکٹ کرتے ہیں جس طرح آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن ٹلٹ یہ پہلے سے بائی ڈی فائل سیٹ ہوگا تھوڑا سا ٹلٹ میں ہوگا تو آپ نے اس کو بالگل زیرو کر دینا ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں سے میں نے اس کو سائز کو زیادہ انکریز کیا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹلٹ ہوگیا تو اس کو آپ نے بند کر دینا ہے اس فنکشن کو بالگل آپ نے زیرو کر دینا ہے یہ جو روٹیشن سپیڈ ہے آپ نے اس کے ساتھ نہیں چھیڑ دینا اگر چھیڑ بھی دیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کی سپیڈ میں نے زیادہ کر دی لیکن آپ نے اس کی سپیڈ ففٹی پہ رہنی ہے ففٹی اس کی میکسیمم سپیڈ ٹھیک ہے اس سے زیادہ یا کم ٹھیک نہیں ہے ابھی جاتا ہوں بیک بیک جانے کے بعد یہاں پہ ہمارا لوگو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ابھی یہاں سے اس کو میں کرتا ہوں سکرین شوٹ پہ کلک اور یہاں سے آپ نے اپنے سکرین ریکارڈر کی مدد سے اس لوگو کو ریکارڈ کر لینا ہے ابھی آپ کا لوگو جو ہے وہ تیار ہو چکے آپ نے سکرین ریکارڈر کی مدد سے اس کو تیار کرنا ہے پھر آپ نے اس ویڈیو کو کائن ماسٹر میں لے کے جانے انشاءاللہ میں پارٹ تک کے لیے ہمارے چینل دانش پردیسی کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھتے رہیں اللہ حافظ ملتے